یہ جو بات میں تمہیں کہتا ہوں جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں تو بعض بندے کہتے ہیں کہ قہول احل الجنہ کیا ہوتا ہے جی سیدہ قہول احل الجنہ بھئی ادیڑ عمر لوگوں کے سردارہ کہتے ہیں جنت میں کوئی ادیڑ عمر ہو گئی نہیں میں نے کہا اس کے مطلب تو بڑے ہیں لیکن عدیث ایک اور بھی ہم اونے دامن میں رکھتے ہیں سبحان اللہ لیکن اس سے بھی آپ کا سینہ صاف کر ڈالیں بھئی ابو بکر و عمر خود سرکار کا فرمان ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ و ابوہما افضل منہما یہ سنن ابن ماجہ میں ہے مسند احمد بن عمبل میں ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ و ابوہما خیر منہما ابو بکر و عضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں بیٹوں کے لئے فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے حسن اللہ حسن و حسین حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے اب جو خود سید ہیں خود سردار ہیں ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بھی ادیر عمری میں گیا ہے یہ ابو بکر عمر ان دونوں کے بھی ان سے بھی افضل ہیں ان سے بھی بہتر ہیں اور یہ جو حدیث ہے مسلم نے امام احمد بن عمبل میں کہو سیدہ کہول اہل الجنہ ہم بیان کرتے ہیں بندے کہتے ہیں یہ کہول کیا ہوتا ہے جی وہاں تو کوئی جوان ہوں گے سارے دور ہے نا اب مشایق جو تشریف لاتے ہیں ان کو آنے کے لئے یا رستہ دے دیں یا پھر اسی طرح ہی میں پندرہ منٹ بولوں گا پھر کوئی عزدی آ جائے گی پھر بولوں گا پھر عزدی آ جائے گی تو رستہ تھوڑا صاف کر دینا چاہیے ان کی عظمت ہے اللہ نے ان کو مرتبے دیئے وہ تشریف لائیں گے دعا کریں گے ہمیں بھی برکت آصل ہوگی ہم بھی ان کا چہرہ دیکھیں گے ہمیں بھی ثواب مل جائے گا اور سرکار کا فرمان ہے توسمو کفی وجہ حقیق اللہ کا صدقہ کہ تیرہ تیرے مسلمان بھائی کو دے کے مسکرہ دینا بھی تیرے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے آنے والے بندے کے لئے جگہ خالی کرنا یہ بھی سرکار کا فرمان ہے اور آپ کو معلوم ہے اہل سنت کے نظریات آپ جانتے ہی ہیں کس طرح کے ہیں میں جو بات ارد کر رہا تھا کہتے ہیں جنت میں تو کوئی بوڑا ہو گئی نہیں ادیڑ عمر ہو گئی نہیں تو پھر کیا مطلب وہ ابو بکر عمر جنت کے ادیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں میں نے کہا چلو باس لمبی نہیں کرتے ایک عدیس اور بھی تجھے سنا ڈالتے ہیں مسند احمد بن عمل میں ہمارے امام نے نقل کی حضرت ابو حریرہ کی روایت سے آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمرو سیدہ کہول اہل الجنہ و شبابہا جب مسند احمد بن عمل اٹھا کے دیکھو نا ابو بکر و عمر جنت کے ادیڑ عمر لوگوں کے بھی سردار ہیں جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں پینوں کے بھی سردار ہیں بادوالوں کے بھی سردار ہیں مگر نبیوں رسولوں کے بعد ان کا یہ مرتبہ ہے خود حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی شیر خدا کے بیٹھے ہیں محمد بن حنفیہ حضرت امام حسن کے بھائی ہیں امام حسین کے بھائی ہیں ان کی مربیات سے حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں جلد اول میں سوا پائنسو اٹھارہ پر ابھی آپ کی طبیعت مانوس ہوئی نہیں فقیر کے ساتھ اب گوھر کریں نا میں پڑھوں گا حدیث ہے یہ اور میرا کام کوئی نہیں یہ آپ شاید سمجھے بھی کوئی کہانی سنائے گا کوئی بات ادھر سے گھڑے کوئی ادھر سے گھڑے اگر توجہ کرو نا میری طرف اور پانی کا خاطہ بھی میں نے تو تقریر میں کرتا ہوں پانی کی ضرور دوروں کو پڑی ہوئی ہے گوھر ہے نا اب توجہ کریں گے تو میں انشاءاللہ والحدیث کوشش کروں گا کہ میں نظریہ اہل سنت میں اہل بیعت کا مرتبہ آپ کے سامنے رکھوں اور پھر نواسہ رسول کے بارے میں دو چار حدیثیں سنا ڈالوں آپ والا نواسہ سبحان اللہ کہتا ہے میں یہ ارد کر رہا تھا آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مرتبے کا کیا حال ہے محمد بن حنفیہ حضرت علی شیر خدا کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے اہل بیعت ہیں جنہوں نے یہ فقہ پڑھی ہے اول سے آخر تک ان کو معلوم ہے کہ الوی جتنے ہیں یہ اہل بیعت ہیں اور یہ سارے آل محمد ہیں ان پر ذکات آرام ہے ان پر صدقات واجبہ آرام ہیں آل علی آل جعفر آل عقیل آل عباس آل حارس بن عبد المطلب یہ پانچ خاندان ہیں جن پر ذکات آرام ہیں جن پر صدقات واجبہ آرام ہیں جن کو اہل بیعت کہا گیا ہے جو آل محمد ہیں فقہ انفی تو کم از کم ساری اس پر کلام کر دی ہیں تو امام شاہی کی فقہ اٹھاؤ تو وہ اور آگے چلے جاتے ہیں وہ بڑے خاندان بیچ میں لیا تھا کہ در صدقات پر آرام ہے تو محمد بن حنفیہ کتاب کا نام صحیح بخاری جلد اول سباب پانچ سو اٹھارہ لکھنے والا کون امیر المومنین فالحدیث ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بین اسماعیل بین ابراہین بن مغیرہ الشعبی الجافی الشعفی السنی یہ امام بخاری اپنے سنی ہونے میں دعویٰ کرتا ہے امام بخاری نظریہ اہل سنت کا بندہ ہے کوئی بے اکل سمجھ بیٹھے بے جاید امام بخاری بھی ان کا ہے خود نواب صدیق اسن بپالی جو وہابیوں کا امام ہے غیر مکلدین جس پہ ناز کرتے ہیں وہ اپنی کتاب عبدالعلوم کے اندر لکھتا ہے امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے سنی ہیں اور امام بخاری تقلید شخصی کا قائل ہے امام بخاری جس کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے اس کا نام امام محمد بن عدریس شافی ہے آؤ میں بتاؤں محمد بن عدریس شافی جس کا شاگرد ہے اس کا نام امام محمد بن حسن شہبانی ہے امام محمد بن حسن شہبانی جس کے دروازے پر کشکولے طلب پھیلاتا ہے جس کے دروازے پر جولی پھیلا کے بھیک مانگتا ہے خیرات کی وہ ہمارا امام ابو حنیفہ نومان بن صادق یا نبی یا نبی اور یہ بات میں یہ بات میں برملہ طور پر کہنا چاہتا ہوں برملہ طور پر یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں امام بخاری کو بھی ابو حنیفہ کے دروازے کا فیض ملا ہے جو ان کے کہو سبحان اللہ اور امام بخاری تو ابو حنیفہ کے قدموں میں بھی بیٹھ جائے حدیث کے میدان میں پھر بھی امام بخاری کے لیے شرف کا باعث ہے یہ بات ہے موضوع میرا یہ نہیں وگرنا میں اس کو کھول ہوں اور امام بخاری سے پوچھوں کہ تو کہاں ہے ابو حنیفہ کہاں رہتا ہے اور امام بخاری جن حدیثوں پہ ناز کرے اور کہے جن حدیثوں پہ ناز کرے جن کی تعداد کہتا ہے باعث ہے جو امام بخاری کے ہاں سلاسیات کہلاتی سلاسیات بخاری امام بخاری کی عادت ہے بار بار نکل کرتا ہے کسی نے پوچھا بھئی ان کو حضف کریں اس کو کہتا ہے حضف مکررات پھر کتنی کہتا ہے سولہ رہ جاتی ہے کہتا ہے جب پوری بخاری ایک طرف سولہ ایک طرف کیوں کہ ان میں میرے درمیان سرکار تک مہنچنے کے لئے صرف تین واسطے آتے ہیں معلوم امام بخاری کا بھی نظریہ جتنا کوئی مصطفیٰ کے قریب ہو جائے گا اتنا مرتبہ اونچہ پا جائے گا اب میں بادرد کرنا چاہتا ہوں ذمہ داری سے امام بخاری کہتا ہے سولہ حدیثیں ہیں جن پہ مجھے ناز ہے پوچھا گئے ملی کہاں سے ہیں سولہ حدیثیں کہاں سے لیے ہیں امام بخاری کہتا ہے سولہ میں سے چودہ مجھے انفیوں نے دیئے ہیں بلندہ واسے کہے سبحان اللہ اب کوئی اکل کاندہ یہ کہتا ہے پھرے بھئی انفیوں کو حدیثیں نہیں آتی میں نے کہاں بخاری کہتا ہے جن مجھے سولہ پہ ناز ہے ساری زندگی ایک طرف سولہ حدیثیں ایک طرف سولہ میں سے چودہ مجھے ابو عنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں سے ملی ہے جو شاگردوں سے جن پرات مانتا ہو وہ بخاری امام آدم ابو عنیفہ کے سامنے کیسے کھڑا کر ڈالے ہیں تو میں صرف اس لیے ارد کرنا چاہتا ہے امام بخاری خود سنی اور سنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میں سنی ہونے پر ناز کرتا ہے امام بخاری ایک سو چورانوے ہدری میں پیدا ہوا ہے دو سو چھپن ہدری میں ان کا انتقال ہوا ہے غور کرو تو اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو سنی کے الواتف آج اس زمانے میں ایک سو چورانوے ہدری میں پیدا ہوا ہے سنی لکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ کسی نے میں یہ ارد کر اب اس زمانے میں سنی کے لانے کی کیا ضرورت ہے بلکل سرکار کے قریب کا زمانہ سنی لکھتے ہیں ساتھ تو میں کہتا ہوں بھئی امام بخاری سنی لکھتا ہے تو آگے بھی تھوڑا سا پڑ جاؤ سب سے پہلے سنی ہونے کا نعرہ لگایا کس نے یہ نعرہ میں نے نہیں لگایا محمد عمین چشنی صاحب سے ارد کرتا ہوں در اگور کریں گے یہ نعرہ سب سے پہلے جس نے سنی ہونے کا لگایا وہ کون ہے حسن حسین کا بابا فاتمہ کے سر کا تاج تاجدار حل اتا مراد کل کفا سخاوت کا سمندر چجاعت کا غزنفر باب مدینہ العلم امت کا استاد امت کے نبی کا داماد ہم راد مصطفی دم ساد مصطفی نالا علی شہر خدا آپ سے پوچھا گیا تو بتاؤ کون ہے ہم سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ حضرت عالی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا بتاؤ ہمارا نظریہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلندبہ سے کہو نا سبحان اللہ معلوم ہے یہ مسئلے ہم نے نہیں گڑے کوئی بندہ بے اقل سمجھے بھئی آج سننی کوئی ہوتا ہے کوئی فلا ہوتا ہے کوئی فلا ہوتا ہے حضرت اعلی کے سامنے ندریہ جبریہ رکھا گیا ہے ندریہ قدریہ رکھا گیا ہے ندریہ مرجیہ رکھا گیا ہے حضرت اعلی نے فرمایا سارے غلط ہیں قدریہ بھی غلط ہے مرجیہ بھی اور جبریہ بھی غلط اس نے کوچھا پھر صحیح کون ہے فرماتے ہم سبحان اللہ ہم صحیح ہے اس نے کبھی سارے جھوٹے ہو گئے تم کیسے سچے ہوگئے حضرت علی شہر خدا نے فرمی ہم اس لیے سچے ہیں کہ ہمارے استاد آمینہ کلال محمد عربی ہے جنہوں نے سکھایا ہمیں تو سرکار نے عطا کیا ہے ہمارے مرشد وہ ہیں اس نے کہا پھر اچھا پھر یہ نام بھی بتا دو سارے تو کبلیسی کو ایک طرح موت رکھ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں سب کی نمازیں بھی پانچ ہیں روزے بھی رمضان کے رکھتے ہیں تو ان سے علادہ خطے امتحاق بھی کوئی کھینچ دو کوئی پوچھے بھئی تو کون سا ہے پھر حضور مولا علی شہر خدا نے فرمی اچھا نام پوچھتا ہے تو پر سن فرمائے یہ نعرہ حضرت علی کا ہے میں حدیث بیان کرتے کرتے تھوڑا تعرف کرواتے آگے آگے ہوں مسئلہ ادھر مجھے یاد ہے کہاں سے چلا تھا میں صحیح بخاری جلد اول سوا پانچوں اٹھارہ محمد بن حنفیہ حضرت علی شہر خدا کا لخت جگر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا اب باجان یہ بتاؤ سرکار کے بعد سب سے بہتر کون ہے حضرت محمد بن حنفیہ اپنے باب سے پوچھنے گئے حضرت علی سے کہتے ہیں میں نے پوچھا اب باجان بتاؤ سب سے افضل کون ہے امت محمدیہ میں کہتے ہیں اگر سوچنے کا مسئلہ ہوتا تو میرا باپ سوچتا نا بھائی غور کرنے دے بھائی کوئی حساب و کتاب کرنے دے ترہ غور کریں چھوڑے یہ باتیں چھوڑ دو توجہ کرو مسئلہ سمجھنا ضروری ہے اس کی ضرورت ہے جو میں چھیڑ بیٹھا ہوں بگر نہ مجھے معلوم ہے کہ آپ تقریریں اور طرح کی سنتے رہتے ہیں یہاں کا مزاج پورے ہمارے میں میں اسی علاقے کا بندہ ہوں کوئی اور علاقے کا تو نہیں یہی میرا بھی علاقہ ہے مجھے بتا ہمارا مزاج درہا تھوڑا محبت برانداز ہے یہ سخت نہیں ہے درہا کم برداشت کرتے ہیں میں چاہتا ہوں درہا یہ محرم العرام کا معینہ ہے اس میں یہ باتیں ہوں آپ کو پتا چلے کہ بھئی یہ سلطلہ کیا ہے حضرت انت کا میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت محمد بن انفیہ نے پوچھا آپ نے بابا جان سے اببا جان بتاؤ سب سے افضل امت محمدیہ میں کون ہے کہتے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا حضرت علی نے فرمایا ابو بکر ابو بکر سب سے افضل امت محمدیہ میں کہتے میں نے پوچھا سمم من ابو بکر کے بعد پھر کون ہے کہتے ادھر میں نے پوچھا میرے بابا پھر بول پڑا کہتے سمم عمر ابو بکر کے بعد عمر ہے اور کیا پوچھنے آیا ہے مجھ سے تو کہتے پھر میں ڈر گیا خشیتو نفس یاکولہ عثمان کہتے میں دل میں سوچنے لگا اب میں نے سمم من پوچھا میرا بابا عثمان کا نام لے گا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی آواز سے ہونا مسئلہ چلے آگئے اسے معلوم ہو اب ان کے دل میں یہ بات تھی کہ پہلا ابو بکر ہے دوسرا عمر ہے تیزرا عثمان ہے کہتے میں ڈر گیا میں نے ترتیب بدلی میں نے نظریہ ہی بدلا سوال ہی بدلا سمم من میں نے چھوڑا پھر میں نے کہا سمم انتا اللہ اللہ اببا جان پھر آپ ہے اللہ اکبر قرمان جائیں پھر علی تیرے مرتبے پر قرمان جائیں اتنا اونچہ مرتبہ پا کے پھر حجزی کا حل کا ہے کہ جاں مانا اللہ رجل من المسلمین مجھے تیسرے نمبر پہ کدھر لے آیا ہے میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اتنی حجزی ہے اتنا اونچہ مرتبہ پا کے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کبھی امام محمد رضا کی کتاب کھول کے پڑھنا کہتے ہیں آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہوئی سمالہ مصطفیٰ کی تربیت بھائی باتیں سنی مصطفیٰ کی عادتیں سیکھی مصطفیٰ کی ابھی بلوگت میں قدم بھی نہیں رکھا تھا محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے جو بلوگت سے پہلے مسلمان ہوا ہو سبحان اللہ والک بھی نہیں ہوا کلمہ پڑھا ہے خود حضرت علی کہتے ہیں میرا تمہارا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے آلہ حضرت علی شیر میں پرویا حضرت علی کا اپنا شیر بھی ہے حضرت علی کہتے ہیں میرا تمہارا کیا مقابلہ ہے میں تو بھی بالک نہیں ہوا تھا مسلمان ہو گیا تھا عدید آنے کرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا حضرت عمر کا اپنا مرتبہ اونچا ہے حضرت عباس سے خود امیر المامنین ہے لوگوں نے کہا کہ حسالی ہو گئی بخاری میں حدیث نہ ہو حضرت عمر نے فرمایا حضرت عباس کو دلاشت کرو کدر ہے میں نہیں سمجھا سکا ہوں میں آپ کے دل میں بات نہیں اتار سکا یہاں سے یہ مسئلہ بھی سن لو حضرت عباس کو کھڑا کیا حضرت عمر نے کہتے مولا اللہمہ انہا کننا نتوصلو علیکہ نبینا مولا پہلے تیرے نبی کے نام کا وسیلہ ڈالتے تھے ان کو بھی بتاؤنا جو بخاری کا رکتہ لگا کہتے ہیں اس وسیلہ ڈالنا جائز ہی نہیں سبحان اللہ سارا لاؤنا کبھی سبحان اللہ بھی کہون آواز جو بندہ یہ کہتے ہیں پہ وسیلہ ہی جائز نہیں میں پورے چھ برستہ کہ مجھے کتاب مل گئی تھی فتاوہ مکہ میں صرف علماء بیٹھے ہیں میں تحدیث انعمت کے طور پر ان سیارت کرنا چاہتا میں ایک گزر رات پڑھے لمبے سفر سے تو ایک پرول پر میں نے نماز اثر پڑھنی تھی تو وہاں کا وہ بندے کو کسی سے بتا دیا کہ یہ فلاں مولویے سنی ہوگا وہ بندہ تھا دوسرے گروپ کا بیسے بڑا وہ آج جی انکساری سے مجھے ملا کہتے ہیں چاہے کہ کب پسند کرو میں نے کہا دل میرا مانتا کوئی نہیں چاہے وغیرہ میں پیتا نہیں بیسے بیٹھ جاتا ہوں کوئی بات ہو اچھا وہ ایک منٹ میں گیا اس نے فتاوہ مکہ یہ نا عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز یہ جو فتاوہ یہ مفتی آزم سرزمین سعودی عرب ہے اس کے فتاوے کی کتاب ہے میں نے ویسے کھولا اس کو سوال نمبر چھے سے تو سوال کیا کسی نے کہ مسلمان جو وسیلہ ڈالتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ جائز ہے نجائز ہے اچھا یہ سوال کا جواب اگر یوں دیتا بھئی نجائز ہے کیونکہ اس کا عقیدہ نہیں پھر تو ہم سمجھ دیں چلو بھئے اس کا عقیدہ نہیں جو کہہ گیا کہہ گیا اس نے جواب میں لکھا کہتا ہے میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں نے آج تک وسیلے کی کوئی حدیث آج تک نہیں پڑی میں نے وہ میرے ساتھ جو میرے ساتھ ہی تھا نا میں نے ان سے کہا تھا گاڑی میں سنن ابن ماجہ پڑی ہے اٹھا کے لاؤ میں نے اس کا صفحہ نمبر 99 کھول کے رکھا نا وہ جو بندہ عربی جانتا تھا وہ عرب میں رہتا تھا میں نے کھول کے سامنے لگے میں نے کہا پڑیئے عثمان بن حنیف کی جو روایت ہے میں نے کہا یہاں تو وسیلے کی ایک نہیں بیسیو حدیثیں لکھیے مجھے بتائیے بندہ مفتی آدم مکہ ہو کر اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے پورے چھے برس تک اس فقیر نے ان کی کتابیں ایک طرف رکھی ہیں دوسری طرف حدیث کی کتابیں رکھی ہیں پورے پاکستان کو سنا ہے دیکھو ان کے جھوٹ حدیث یہ کہتی ہے یہ جھوٹا یہ آپ کو بات مرد کر یہ جو آپ سے کہتے ہیں بغاری میں یہ لکھا ہے میں نے کہا بغاری کبھی پڑھو تو وہ تو بریلویو جیسا نظریہ رکھتے سبحان اللہ صرفیقہ کے میدان میں باقی دوسرے عقائد کی جہاں تک بات ہے وہ تمہارے جیسا نظریہ علم غیب کی بات ہو تمہارے جیسا نظریہ عشق مصطفیٰ کی بات ہو تمہارے جیسا نظریہ اختیارات ہے مصطفیٰ کی بات ہو تمہارا نظریہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاں جلد اول سوائے جو سنتیس پر اور پھر میں آپ سے اکثر یہ بات ارز کروں گا گجران والا میں تو اللہ کے کرم سے یہ مرکد ہے یہ نباز قوم کا بات لگاؤں تھوڑے پڑ جائیں گے ان کے سامنے ہم نے بڑے بڑوں کی اٹھی گردنیں جکی دیکھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابو دعود صادق دامت برکات و ملالیہ انہوں نے تو ان کو جیسے یہ روشنی کا منار ہے پورے عالی حضرت کے نظریہ کو سمالا ہے لیکن میں یہ بات ارز کر دوں آپ کو کہ ان کے جھوٹ کبھی پڑھو حدیثوں میں کچھ اور ہوتا ہے کتابوں میں کچھ اور لکھ جاتے ہیں کتنی کتابیں ہم نے رکھی پورے پاکستان میں ہم نے سب کو دکھائی ہے دیکھ یہ جو اختلاف امت اور صراط مستقیم یہ لدیانوی نے جو لکھی جھوٹ پکے اس میں بڑے بڑے اونچے درجے کے ہم نے اصل کتابیں لاغے رکھی ہیں یہ دیکھ ادھر دیکھو جھوٹ ہے ادھر اور ہے تو یہ ارض کرتا ہوں یہ ابن ماجہ تو ایک طرف رہ گئی یہ صحیح بخاری میں وسیلے کی حدیث ہے تو آپ مفتی کیسے بن گئے جس نے بخاری نہیں پڑی سبحان اللہ میرے ساتھ تو چلو ناظرات غصہ نہ کرو مسترار لاؤ چہرے پہ مفتی بنا کیسے دو ہی باتیں یا جھوٹ بولتا ہے یا یہ بندوں کو دھوکہ دیتا ہے میں تو کہتا ہوں یہ بالکل دھوکے بازی کا مسئلہ ہے یہ تو ہو نہیں سکتا پڑی نہ ہو بخاری ابن ماجہ نہ پڑی ہو جامتر مدینہ پڑی ہو سنن نزائی نہ پڑی ہو مصند عامد بن عمبل نہ پڑی ہو مفتی کیسا بخاری میں لکھا ہے حضرت عباس کو کھڑا کر لیا کہتے ہیں مولا پہلے تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے آج دل آگیا ہے تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بارش نادل کا اس کا یہ معنی نہیں اس کا یہ معنی نہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ بھئی پہلے وسیلہ جائز تھا نبی کا اب نہیں جائز رہا مطلب یہ ہے کہ نبی کا بھی جائز ہے نبی کے ساتھ جس چیز کی نشوت ہو جائے اس کا بھی جائز ہے اس لیے چچا کو کھڑا کر لیا ہے فاروق آدم نے تو فاروق آدم کو امام مانے تو کہے وسیلہ جائز نہیں سبحان اللہ